اسلام علیکم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اسلام علیکم اپنے پروگرام اسلام علیکم میں ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے سینئر صحافی حسن عجوب موجود ہیں باخبر صحافی ہیں ان سے بھی ذرا آج کی پروسیڈنگ اور پروسیڈنگ کے علاوہ معاملات طور بھی بات کریں گے لیکن آج بڑی اہم دوسری سماعت ہوئی الیکشن کے جو نوے دن سے آگے کی تاریخ کرنے کا میٹر ہے جو آٹھ اکٹوبر پہ الیکشن کمیشن لے کے گیا ہے اس میں بیریسٹر علی زفر صاحب نے بھی آج آج آہ دلائل دیئے جبکہ اس کے علاوہ آج اٹرانین جنرل نے بھی دلائل دیئے اور اٹرانین جنرلی شروع میں جو دلائل دیئے اس میں اٹرانین جنرل نے ایک تو آہ عدالت سے کہا کہ آپ جس فیصلے پر عمل درامت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں وہ فیصلہ ہی اقلیتی ہے جس پر موزی جسی عمرتہ بنیاد صاحب نے کہا کہ نہیں آہ وہ اس سے متعلقہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں وہ اس سے متعلقہ ہے کیونکہ آپ کے اس اقلیتی فیصلے کی بنیاد پر صدر مملکت عارف علی نے تاریخ دی تھی تو اگر وہ فیصلہ ہی آہ وہ آہ اقلیتی ہے تو اس کی بنیاد پر دیوی صدر مملکت کی تاریخ بھی انویلڈ تھی تو اس پر جو آہ موزی جسی عمرتہ بنیاد صاحب وہ بڑے آہ ڈسٹرب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ آپ آہ نے بڑا برا آغاز کیا ہے اس سے جس کے بعد آہ ان کو ریسکیو جو کیا وہ آہ جس سے جمال خان مندو خیل نے کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھئے یہ ہمارا انٹرنل میٹر ہے اور ہم جو جہاں پر دیکھنے بیٹھے ہیں وہ یہ دیکھنے بیٹھے ہیں کہ کیا عدالت اے کیا الیکشن کمیشن وہ تاریخ آگے خود سے کر سکتا تھا تو یا وہ کوئی اور اتھارٹی تھی جس کے آگے الیکشن کمیشن کو یہ بات لے کے جائیں تھی جس کے بعد عدالت میں جو عموان جو آج جو دلائل ہوئے اس میں آہ جو فوکس نظر آیا موضوع چیز اس میں تھا بنیال ان کے ساتھ تھی جس کا وہ یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے تھا کہ جب اس کے پاس حکومت کے یہ تمام عذر آگے تھے کہ وہ فنڈ نہیں دے سکتے مردم شماری ہو رہی ہے سیکیورٹی کے لیے فوج نہیں موجود تو وہ ہمارے پاس آتے اور پھر ہم اس کے پر طے کرتے کہ یہ کتنا آگے ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن خود سے نہیں کر سکتا تھا اور اس طرح جس جو مونی بختر ہیں انہوں نے ایک بڑی آہ اہم ایک بات بھی کی آہ جو میری نظر میں بڑا انہوں نے ایک خاص اینگل سے انہوں نے بات کرو انہوں نے کہا کہ کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوج نہیں موجود تو ہم کا درشت گردوں کے آتے ہیں یرگمال بن چکے ہیں کہ ہم ایک بنانا سٹیٹ ہیں کہ اگر فوج یہ الیکشن کی ڈیوٹی نہیں دے سکتی تو یہ سب کچھ بھی انہوں نے کہا تو ذرا میں حسن آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا واقعی اب معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے ہم کوئی بنانا ٹائپ ریپبلک ہیں کیا ہے کہ الیکشن نہیں ہو پارے اور ہماری ڈالت اتنی فکر مند ہے کہ الیکشن ہوں آئین پر عمل درامت ہو کیا ہے پشتے دعا تو آئین ری رائٹ بھی کر دیا انہوں نے تاکہ عمل درامت ہو جے سکسی تری اے میں دیکھیں بنانا ریپبلک یہ نا ہم لوگ کہ ہمارے جو ادارے ہیں جس ادارے کا اپنا کام ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتی وہ دوسرے کی کام کی فکر ہوتی ہے پاکستانی کو بھی جو جو جوب میں آپ جائیں تو کسی بھی آفس میں تو وہ سیاست کی اوپر بات کرے گا کوئی کسی اور کے اوپر بات کرے گا تنقید کرے گا کوئی کنسٹرکشن کی اوپر بات کرے گا یعنی اگر آپ آرکیٹیکٹ ہیں آپ کنسٹرکشن پر بات کریں تو آپ کا ایک ریلیونس بنتی ہے لیکن یہ چیز سے آپ کا تعلق ہی نہیں ہے یعنی اگر آپ سپوزیٹلی ایک آہ تاجر ہیں سپوزیٹلی آپ ایک شاپ کی پر ہیں آپ کنسٹرکشن کی اوپر بات کر رہے ہوں تو آپ کی بات ریلیونس نہیں بنتی اس لیے جو الیکشن کے انتظام اور اسلام کا ذمہ دار ہے الیکشن کمیشن پاکستان ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے ملک میں صاف شفاف اور غیر جانگدار انتخابات کا انقاد اب الیکشن کمیشن نے جو سٹیک سپریم کورٹ میں آنے کی ان کو وہ ضرورت نہیں تھی اس لیے وہ نہیں آئے اگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو غلط کیا ہے تو کنٹیمٹ پروسیڈنگ کریں ان کے خلاف کیوں نہیں کر رہے اگر انہیں ذاتی کی ہے انہوں غلط کی ہے تو کنٹیمٹ کریں جی سپریم کورٹ کے فیصلے کی اگر حکم ادولی ہوئی ہے یعنی خلاف بردی ہوئی ہے تو کنٹیمٹ میں بنائیں اور یہ کون سے فیصلے کی حکم ادولی ہوگی چار ہر تین والے یا اس فیصلے کی بات نہیں کرنی ہوگا وہ اس لیے نہیں ہے اب اب دیٹ آ چکی ہے اب الیکشن کمیشن اس کو آگے کرنے کا مجاز ہے یعنی اب یہ دیکھ رہے ہیں عدالت اب یہ دیکھ رہی ہے یعنی اپنا فیصلہ آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ فیصلہ تین چار کا ہے یا جی چار تین دو کا ہے یا یہ چار تین کا ہے آج تک نہیں بتا سکے وہ فیصلہ کرنے والا بنچ ساتھ رکنی تھا یا وہ پانچ رکنی تھا یہ نہیں بتا سکے وہ دو جسٹس جائیہ پریدی اور جسٹس جو ہے اتر منیلا کو کیوں نکالا بینچ سے آج تک نہیں بتایا لیکن الیکشن کمیشن جو ڈیٹ ہے وہ ایکسٹنڈ کرنے کا مجاز نہیں تھا ہاں دیکھیں ایک چیز ہے حسن جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ نہیں بتا سکے آج تک لیکن ایک چیز ہے جو آج کہا گیا کہ یہ انٹرنل میٹر ہے جس سے جمال خان مندو خیل کی طرف سے اگر انٹرنل میٹر تھا تو آپ نے سپریم کوٹ کی ویب سیٹ پر کیوں ڈالا وہ فیصلہ پبلک پروپٹی ہے اس پر تنقید کر سکتے ہیں اس پر کوئی کنٹرم نہیں لگتی آپ کہیں جی میں فیصلے کو مسترد کرتا ہوں جی ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں یعنی آپ پبلک پروپٹی کی اوپر جا پبلک ڈومین میں آ گیا تو پھر انٹرنل میٹر تو نہیں ہے نا مہترم جس جمال خان مندو خیل صاحب کو بھی اپنے پیٹی بھائی کو تو بھائی دیکھیں نا کچھ نہیں کسی حد تک جنہوں ان کی عزت دیکھو کہ امبارس ہو رہے تھے چیف جسٹس تو انہوں نے امبارسمنٹ سے بچایا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں لیکن امبارسمنٹ سے بچانا تھا تو وہ فیصلہ ہی نہ کرتے اندر ٹی روم میں بیٹھ کے ڈسکس کر کے معاملہ ٹیک کر لیتے ٹھیک ہے وہ وہ اپنے ویب سیٹ پر ڈال دیا کل سے وہ اور اتنا اٹھائیس اور ایک آدھے صفحے کا نوٹ نہیں ہے اٹھائیس صفحوں جگہ پر اس میں موزی چی جسٹی رومتہ مندیال صاحب کے لیے ون مین شو کا ورڈ یوز کیا گیا لیکن میٹر تو انٹرنل تھا نا آج کہہ دیا نا لیکن جسے جمال خان اندور خید نے کہہ دیا تو انٹرنل میٹر تھا اور چیف جسٹس نے بھی شکریہ دا کیا انہوں نے کہا جی انہوں نے اس بات کو جو ہے اپریشیٹ دیا انہوں نے بڑا بلنٹلی انہوں نے بڑی اک بات کا ظاہر کر دیا تو انٹرنل میٹر تھا نا اس لیے اور جس پر یہ بات کہاں کہی گئی اوپن کوٹ میں یہ میٹر جو ہے انٹرنل میٹر ہاں فیصلہ ویب سیٹ پر پڑھا لیکن میٹر انٹرنل اچھا لیکن حسن اب ایک چیز اب ایک بتائیے کہ اگر اب جس طرح موزیز ڈالت ہے آج انہوں نے جو ایک فریق تھا پیٹیشنل فریق جو تھا پیٹی آئی اس کے جو ہی بیریسرہ دیفر صاحب کے دلائل کمپلیٹ ہوئے تو موزیز ڈالت ہے بندیال صاحب نے کہا کہ آپ نے تو بڑی ہمیں سمجھا دیا کہ آئین میں جگہ نہیں تھی کانون میں گنجائش نہیں تھی الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں تھا کہ وہ ڈیٹ دیتا تو اس کے بعد اب پھر انہوں نے اپنا مائنڈ تو دے دیا کہ وہ کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اور موزیز جیسے منی بختر بار بار یہی آرگو کر رہے ہیں کہ کیوں بیس طرف تو اتنی بڑی رقم ہی نہیں ہے دے دیں کیا ہو گیا اتنی تو بڑی رقم نہیں ہے ٹھیک ہے اور فوج کے بارے میں بکہ رہے ہیں وہ کیوں نہیں ڈیوٹی دے سکتی ٹھیک ہے برگیڈیا رینگ کا آپ کا جو آفیسر ہے اس کی شہادت ابھی ہوئی ہے ساتھ اس کے ساتھ جو ہے جو جوان بھی تھے تو اور وہ عام آدمی نہیں تھا وہ آپ کا سکرٹر کمانڈر تھا آئیس ای کا کیا آفیسر تھا اور کہتے ہیں کہ بہترین افسارات میں سے ایک تھا تو اس کی شہادت ہوئی ہے تو یہ برگیڈیا ریفانسٹار جنرل ہوتا ہے تو اس رہن کے آدمی کے اس روٹر کیا جا رہا ہے جب اس کا شہادت کی جا رہی ہے تو یہ سکیورٹی کے ایشیو تو ہیں نا جی کہ وہ اس حتہ کے ڈبانس ہو چکی ہیں اگر اس طرح کے لوگ محفوظ نہیں ہیں تو میں اور آپ کی طرح محفوظ ہوں گے ابھی تو وہاں پر یہ دشتگردی ہے تو یہ الیکشن اگر اس ٹیم سکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتی یعنی ہماری جو سکیورٹی فورسز ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ اس کام سے ہٹ کر اس کام میں آئیں تاکہ دشتگردی جو ہے ہماری یہاں پر جہاں پر ہم کھڑے ہیں ریڈ زون میں یہاں تک پہنچے اچھا حسن ایک چیز بتائیے کہ یہ جس طرح سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عدالت ایک ایک باز تاثر ہے کہ تقسیم ہے تاثر کا نظر آ رہا ہے فیصلے آ رہے ہیں در ادھر سے ٹھیک ہے ایک بنچ کے اندر دو دو یہ ڈسپیوٹ پیدا ہو رہے ہیں کہ فیصلہ کن کا اکثریتی ہے ٹھیک ہے اور موزی جسیس عمر تاب بندیال صاحب کیا بہتر نہ ہوتا ایک فل کوٹ بناتے تمام اہل ججیز کو بٹھاتے ٹھیک ہے دو ججیز کو لائک جسیس فل کوٹ سارے بیٹھ گئے پندرہ بٹھا دیں ٹھیک ہے اس سے عدالت کی ساک بھی بہتر ہوتی فیصلے میں وزن بھی زیادہ ہوتا کتری ڈیورسٹی اپینین والے ججیز بیٹھے تھے ٹھیک ہے کوئی یہ نہیں تھے لائک مائنڈڈ تھے تو کیوں وہ اس کو آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں حالانکہ خود وہ کہہ رہے ہیں آئین بہت کلیر ہے تو کوئی جج کیوں آئین سے ہیٹ کے فیصلہ دے گا ان سے اختلاف کرے گا کیوں نہیں وہ ساتھ بٹھا رہے ہیں اتنا پرسنل لائک اور ڈس لائک کا مسئلہ پیدا ہوگا پہلے خواہش تھی کچھ ججیز کی کہ جس قاضی فائز عصہ جو ہیں ان کو ہم آہ نکال دیں ایس جے سی میں میٹر کیا اور پھر وہاں سے ہوتا سکول نے چیلنج کیا سپریم کورٹ میں معاملہ آیا ٹین ویمبر بینچ بنا جس کی خواہش تھی جنرل فائز کی خواہش کے منشاہ کے مطابق لیکن بات سنے میں جنرل فائز بات پر کا الزام میں ججیز پر نہیں لگا ہوں گا لوگ کہتے ہیں فائز آپ ججیز بھی ان کا نام لے رہے ہوتے ہیں لیکن میں یہ بات نہیں کروں گا میں یہ کروں گا کہ جی اوپن کورٹ میں ہم نے کہا جی دیکھا جس طرح سے جو فائزتے بھی آئے پہلا فائزتہ آیا اور پھر ریویو میں جو وہ انڈو ہوا یعنی جسٹس قاضی فائزہ کو انہوں نے نکال ہی دیا تھا ٹھیک ہے اب ان کو ظاہری بات ہے کہ ان کو معلوم ہیں کہ اب وہ نیکس چیف جسٹس ہیں تو اب یہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کا رستہ کس طریقے سے روکا جائے ٹھیک کوئی ایسے طریقے سے کوئی ایک اجماعت ایسی آ جائے جو ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ آئے جو کوئی خوش فہمی ہیں کہ ٹو تھرڈ میجورٹی مل جائے گی اور اگر ایکشن ہو گئے تو بیچ بیچ میں پلاننگ اس قسم کی ہے اور جو حمید میر صاحب نے ایک اپنا جو قولم لکھ دی ہے اس میں بڑی چیزیں واضح کر دیا نا ساری انہوں نے معاملہ جو آہ آہ کہتے ہیں بیہائنڈ پلوز ڈورسہ اس کو کھول کے قولمیں انہوں نے واضح کر دیا انہوں نے کہا کازی فائزہ کا اب فل کوٹ نہ بنانا یا لارجر بینچ پر ان کو شامل نہ کرنا بھی انہی گئی فیئر ہے دیکھیں میں میری آنکھیں ترس رہی ہیں کہ جسٹس کازی فائزہ کو یہ موجودہ چیف جسٹس اپنے ساتھ کسی بینچ میں بٹھائیں ویسے دکھائیں نا سیندر پیونی جیچ کو کسی بھی بینچ میں چیف جسٹس اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے کیونکہ وہ دیگر اہم کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیگر معاملہ دیکھ رہے ہیں ایک اہم کیس بتا دے نا پھر جو جو انہوں نے دیکھا ہو بطور ایسا چیف جسٹس ایسا ماسٹر آف روسٹر انہوں نے کون سا اہم کیس ان کے ذمہ کی ہے ایک بتا دیں اور اور تو اور ان کو بینچ بھی دو رکنی دیتے ہیں کہ وہ بڑا فیصلہ نہ دے سکے دوسرے ایک ہی وہ دیا ایک ہی دے دیا ہے اور وہ کون سا ایسا اہم کیس ہے دیکھیں اب دیکھیں یہ کیس تھا اس میں جسٹس جازو لیسن کو شامل نہیں کرنا چاہیے تھا وہ ریکیوز کر چکے تھے انہی کے ہی نوٹ کے اوپر سو موٹو لیا گیا انتخابات کے حوالے سے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کی ڈیٹ ابھی تک کیوں نہیں آئی بات تو معاملہ الیکشن کی ڈیٹ سے شروع تھا نا اور ابھی بھی معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کیوں آگے کر دی الیکشن کمیشنر پاکستان میں اور وہ نوٹ کس نے لکھا تھا جسٹس جازو لیسن نے پچھلی جو اس کی جو ہے ہیرنگ تھی پچھلے بینچ کی اس نے ریکیوز کر دیا جب وہ ریکیوز کر چکے تھے تو آج ان کو دوبارہ کیوں بٹھایا ہے کیا اور ججز نہیں ہیں سپریم کورٹ پاکستان میں کیا ان کا بیٹھنا ضروری تھا اب جو تاثر مل رہا ہے کہ شاید جو یہ بینچ بیٹھا ہے یہ جو ڈسیجن دے گا اس کے ایلٹیمیٹ بینیفیشری یہ میں کہنی رہا یہ تاثر ہے کہ ایلٹیمیٹ بینیفیشری جسٹس اجازو لیسن ہے اس لیے ہیس نوٹ مچ وکل اور ریمارکس کام ان کے آ رہے ہیں زیادہ ریمارکس مونی مختر کے اور ٹیم جیسٹس کی ہیں ٹھیک ہے اس سائٹ سے اور جس جمال خان بندو خیل بھی جو ہے وہ اپنے وہ اپنا ایک سٹائل ہے ان کا وہ ریمارکس دیتے ہی رہتے ہیں اچھا یہ تو ہم نے اس سارے کے اوپر تدسرہ کر لیا آج کے سماعت کے اوپر جی لیکن حسن تھوڑی کچھ خبریں بھی دیں گی کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے اگر فیصلہ دیو کے نظر آ رہا ہے کیا آئے گا اس کے بعد الیکشن ہو جائے گا سوال ہی بہتا نہیں ہوتا الیکشن تو ہے نہیں آہ الیکشن نہ ہونے کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود نہیں ہوگا سپریم کورٹ کے کیا سپریم کورٹ کیا جیسے یہ کونسٹیوشنل کورٹ ہے اسی طرح استانباد ہائی کونسٹیوشنل کورٹ تھا اس نے لوگل بارڈیز کے الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا نا پولنگ کرانے کا ہو گیا تھا نہیں ہوا نا تو ابھی بھی نہیں ہے تو تو الیکشن کمیشن بھی ایک خود مختار آئینی مختار آئینی آئینی دا رہا ہے تو الیکشن کمیشن کے سب بارڈین ابھی دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ اچھا کیا الیکشن کمیشنل پاکستان نے کہ انہوں نے ڈریکٹ تاریخ بتا دی جو سنسیرٹی کے ساتھ اگر وہ ٹرک کی بتی کی بچھے لگانا چاہتے نا سپریم کورٹ کو تو وہ پندرہ پندرہ بیس بیس دن کی تاریخیں آگے کرتے رہتے اور پندرہ بیس دن کی اوپر کسی نے سپریم کورٹ پہ بھی نہیں آنا تھا ٹھیک ہے اب یہ پندرہ دن جائے مہینہ چند کر دیتے ایک مہینہ پانچ مہ کی جگہ تو کیا ہونا تھا انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے جی پندرہ دن بعد ہم دیکھیں گے وہ پندرہ دن بعد پھر آگے پندرہ دن کر دیتے اسے پیلے سپریم کورٹ ایک شین نہیں کروا پائے گی جو مرضی فیصلہ دے دے سپریم کورٹ اب کیوں ایسے الیکشن کرانے چاہ رہے ہیں جن کے نکات کے بعد پھر تنازہ وہیں کھڑا رہے ہیں حسن آخر میں ایک چیز بتا دیجئے کہ کوئی اور دھماکہ تو نہیں ہے کوئی آڈیو ویڈیو کچھ سال ہے ہے؟ لیکن وہ دیکھے نا وہ آگیا نا محمد خان بڑی وارا دھماکہ ابھی ہوا نا آدھا دھماکہ تو گیا لیکن پتہ بات کیا یہ دیٹھ چب ہی میں دیتا ہوں نا تو دیٹھ امیشہ آگے پیش ہو جاتی ہیں میٹیریل کافی زیادہ موجود ہے اچھا خاصا میٹیریل موجود ہے لیکن وہ میٹیریل جو ہے وہ کس تاریخ کو آئے گا میں بھئی توبہ میری میں پہلے بھی ڈیٹھ دی پچھتے اس خود نوٹے سنتخابات والے بتایا اور یہ اس کیس سے تھوڑا سا پہلے وہ آیا تو ڈیٹھ نہیں دینی لیکن جسچس مزار علی اکبر نکوی جو ہے ان کے خلاف جو ریفرنس ہے وہ ٹیک اپ ہوگا اور یہ ایس جسی میں ان کا معاملہ جو ہے وہ آپ دیکھتا ہوا دیکھیں گے وہ ہوگا اس میں پروسیڈنگ ہوگی اس کو وہ چیلنج کرتے ہیں سپریم جولیٹ کونسل کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں جب وہ نہیں کرتے لیکن ابھی شوکاز کی سٹیج بھی نہیں پہنچتی ابھی تو ان کو پرشاید پرسنل ہیرنگ ملے گی پرسنل ہیرنگ کے بعد شوکاز ہونا ہے وہ ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ فیصلہ جو ہے وہ ایس جسی نے کرنا ہے لیکن بظاہر میرے خیال کے مطابق ان کے حالات کافی غراب ہو چکے ہیں جو آر ڈیوز اور ویڈیوز جو مزید دھماکہ ہونے کے چانسز ہیں جو چانسز نہیں بلکہ آپ کر رہے ہیں آئیں گی لازمی آئیں گی ٹائمیں کوئی آگے پیچھے ہو سکے ٹھیک ہے تو وہ صرف موزد جیس سے مظاہر اکبر نکوی سے متعلق ہیں یا اور بھی لوگ اس کی لپیٹ میں آپ کو نظر آ رہے ہیں لوگ یہی ہیں جو آ چکے ہیں اضافی کوئی بندہ نہیں ہے جو محمد خان بھٹی صاحب نے تین لوگ لپیٹ میں لیا چار چار لیا نا ٹھیک ہے تو یہی لوگ ہیں نہیں چار تو نہیں ہے نا پھر ہائی کورٹ والے بھی ہیں نا ہاں نہیں نہیں میں نے مقید انہوں نے لیا جسٹس زائر اکبر نکوی جسٹس مریب اکتر لاہور ہائی کورٹ سے جسٹس وہ امیر بھٹی صاحب جسٹس شاہد کریم جسٹس شاہد جمیل ابھی وہ ججز ہیں ابھی وہ دیکھیں ان کو ان کی ساکھ کو خراب کرنا نہیں چاہیئے ہمیں لیکن ابھی بات یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں اب اس معاملے کی اوپر تحقیقات تو نہیں کرانے جاری سپریمٹی ہے ابھی ابھی جو بولے ہیں وہ ٹپ آف دا اس برگ ہے ابھی جو کچھ آیا ہے وہ تھوڑا سا ہے ابھی مزید مواد ہے اور میری بات سنیں یہ خالی الزامات نہیں ہیں ان کے ایوڈنس بھی موجود ہیں ان کے ٹھوس شوائد موجود ہیں کہ کوٹ آف لاو میں یہ میٹر جائے گا یہ مد نظر رکھ کر وہ تمام چیزیں آ رہی ہیں یہ میٹر کر کوٹ آف لاو میں آئے گا تو پھر لے کر آئے نا وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ بلائیں وہ تو چاہتے ہیں یہ بلائیں تاکہ یہ معاملہ ایک دفعہ اوپن کوٹ میں آئے ایک دفعہ اوپن کوٹ میں آ گیا نا تو بچی کوئی کوئی عزت ہے نا وہ بھی خراب ہو جائے گی ہاں ظاہری بات ہے آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ میٹر کوٹ میں آئے اسی لیے ویڈیوز دی جا رہی ہیں جو تفتیشی افتران کے سامنے بیٹھ کے کنفیشنز ہیں یعنی کہ تفتیشی افتران کو اتنا اعتماد ہے کہ اگر یہ ویڈیو لیک ہو بھی رہی ہے تو وہ اتنی ایویڈنس لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ بلائیں تو ہم کہیں گے جناب یہ لیک ہونا سائیڈ پر رکھیں ویڈیو کا آپ یہ دیکھیں یہ ایویڈنس کیا ہے اور اس کے بعد سائیڈ کہانی بدل دے بارال ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے حسن بہت شکریہ آپ کے وقت کا خیال رکھیے اللہ حافظ